ایک انسان کی لائف میں تین طرح کے رشتے ہوتے ہیں تین طرح کے کنیکشنز ہوتے ہیں اور تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں نمبر ایک پتوں جیسے جب گرمی کا موسم ہوتا ہے تو پیڑ کے جو پتے ہوتے ہیں وہ ہمیں چھاؤ دیتے ہیں وہ ہمیں آرام دیتے ہیں لیکن جب وہیں پت جھڑ کا موسم آتا ہے پھر سردی کا وقت آتا ہے تو وہ پتے جھڑ جاتے ہیں اور سوکر نیچے گر جاتے ہیں اسی طرح سے ہماری لائف میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ کچھ وقت پہ کچھ کچھ سیزنز میں ہمارا بہت ساتھ دیتے ہیں ہمارا بہت خیال کرتے ہیں پر جیسے ہی جب وقت تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے جب وقت تھوڑا سا کھڑاب ہوتا ہے تو وہ لوگ ہمیں چھوڑ کر نکل لیتے ہیں اپنا سنگ بدل لیتے ہیں دوسری طرح کے چلے جاتے ہیں دوسری طرح کے لوگ ہوتے ہیں شاکھاؤں جیسے برانچز جیسے برانچز جیسے جو لوگ ہوتے ہیں برانچز جب تیز ہوایاں چلتی ہیں تو ٹھیک رہتا ہے ان پہ آپ بیٹھ سکتے ہو وہ آپ کو سہارا دیتے ہیں برانچز مضبوط ہوتے ہیں لیکن جب آپ برانچز پہ وزن ڈالتے ہو تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں اسی طرح سے کچھ لوگ آپ کا سہارا بنتے ہیں آپ کو بہت زیادہ مدد کرتے ہیں ہر وقت ساتھ دیتے ہیں پر اگر ان میں زیادہ وزن دیا جائے اگر ان میں زیادہ جمعیداری دی جائے تو پھر وہ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں وہ لوگ ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور تیسرے طرح کے لوگ ہوتے ہیں جڑ جیسے جیسے جڑ نہ ہی سردی میں گرمی میں برسات میں پدجر میں کسی بھی سیزن میں جہاں ہیں وہی رہتے ہیں سٹیبل رہتے ہیں اسی طرح سے ہماری لائف میں بھی کچھ لوگ جڑ جیسے ہوتے ہیں چاہے ہمارا وقت کتنا ہی خراب ہو وقت کتنا ہی اچھا ہو حالات کتنے بھی برے ہو اچھے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ لوگ ہماری لائف میں سٹیبل رہتے ہیں وہ لوگ ہماری لائف میں سٹیبل رہتے ہیں اور ہمیں ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ شاکھاؤں جیسے اور پتوں جیسے ہوتے ہیں وہ لوگ برے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی وقت پر بہت زیادہ کام آتے ہیں وقت پر بہت زیادہ مدد کرتے ہیں پر جو لوگ جڑ جیسے ہوتے ہیں وہ ہماری لائف کو ایکچول سپورٹ دیتے ہیں ہماری لائف کو انکنڈیشنل سپورٹ دیتے ہیں جب چاہیے تب وہ لوگ ہمارے پاس کھڑے ہوتے ہیں سو ہم لوگوں کو اپنی لائف میں جڑ جیسے لوگ اٹریکٹ کرنے چاہئے جو ہمیشہ اسٹیبل ہو جو ہمیشہ ہمارا ساتھ دیں پر سوال یہ آتا ہے کہ ہم لوگ اپنی لائف میں ایسے لوگوں کو کیسے لائیں ایسے لوگوں کے ساتھ کنیکشنز کیسے بنائیں ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ کیسے بنائیں جو ہمیں سٹیبلیٹی دیتے ہوں جو ہمیں ہر حالات میں مدد کرتے ہوں جو ہمیں ہر حالات میں کام آتے ہوں اگر ہمیں اپنی لائف میں جڑ جیسے لوگ چاہیے تو ہمیں خود جڑ جیسا بننا پڑے گا ایک بہت ہی اچھا اور بہت ہی کمال کا ریلیشنشپ ایڈوائیس ہے کہ آپ کو جس بھی کوالیٹی کا آدمی اپنی لائف میں چاہیے آپ کو وہ کوالیٹیز اپنے اندر ڈیویلپ کرنا ہوگا جب وہ کوالیٹیز آپ اپنے اندر ڈیویلپ کر لوگے تو اس ٹائپ کے کوالیٹیز کا آدمی آپ کی لائف میں اپنے آپ اٹریکٹ ہو جائے گا سو ان سب باتوں کی سمری یہ ہے کہ ہماری لائف میں ہمیشہ ایک جیسے لوگ نہیں ہوتے ہیں الگ الگ طرح کے لوگ ہوتے ہیں الگ الگ ٹائپس اور پرکار کے لوگ ہوتے ہیں پر ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے ان لوگوں کے ساتھ کیسے کنیکشنز بنانا ہے رشتے بنانا ہے یہ ہمارے اوپر ہے اور ہمیں لائف میں جس طرح کا آدمی چاہیے ہمیں اس طرح کا انسان بننا پڑے گا اگر ہم لائف میں اچھے لوگ چاہتے ہیں تو ہمیں خود اچھا بننا پڑے گا اگر بوری لوگ چاہتے ہیں تو ہمیں برا بننا پڑے گا اور ہمیں اگر لائف میں کچھ ایسے لوگ چاہیے جو ہمارا وقت کیسا بھی ہو پر وہ ہمارے ساتھ ڈٹا رہے ہمارا ساتھ نہ چھوڑے تو ہمیں بھی خود ایسا بننا پڑے گا یہ بات بہت ہی سمپل ہے آپ جیسے بنوگے آپ کی لائف میں ویسے ہی لوگ آئیں گے that's it for today this is فران شمیمی thank you so much